شب برات کو اور دیگر بابرکت راتوں میں اور مختلف مواقعوں پر اور مقامات پر جہاں اپنے بندوں کی وہ مغفرت فرما دیتا ہے لیکن مشرق کی کہیں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے مقدس جگہ پہ چلا جائے اور خوبصورت لحظات کے اندر وہ حاضر ہو لیکن اس کی مغفرت نہیں ہے اس لیے کہ شرق رکاوٹ ہے مغفرت کے راستے میں دوسری بات کینہ پروری بغز دشمنیں گندے اور میلے سینے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں دل علائشوں سے پاک ہو بالخصوص نفرتوں سے اور قدورتوں سے اور بغز اور اناد کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے سینے میں روشن نہ ہو تیسرا شخص قاتع رحم ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر وہ کہتا ہے کہ بس میرا تمہارا جینا مرنا ختم ہو گیا میرے حضور کی تعلیمات میں سے بنیادی تعلیمات جو تھیں ان میں سے یہ بات تھی سل من قطعاکا وعات من حرمکا جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولی بر دے اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تو قطع تعلقی کرنے سے منع کیا گیا روکا گیا تو حسن سلوک کرنے کی تلقین کی گئی ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شر حد سے زیادہ بڑی ہوتی ہیں ان سے تعلقات محدود کر دی جائیں ان کے ساتھ ملاقات کم کر دی جائے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ تعلق بالکل توڑ لیا جائے اس رشتے کی لاج کو بہر صورت نبھانے کی کوشش کی جائے اور خیر کی راہوں کو نکالا جائے چوتھا شخص والدین کا نافرمان ہے والدین کا بے عدب کہیں بھی اللہ کی رحمتوں کو نہیں پاسکتا پانچمہ شخص شارب الخمر شراب پینے والا شارب الخمر قعابد الوصن شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے اور شراب کو ام الخبائس خباستوں کی ماں قرار دیا گیا ہے جو کوئی بھی نشاور چیز لیتا ہے شراب لیتا ہے بھانگ پیتا ہے افیون لیتا ہے یا کوئی اور منشیات استعمال کرتا ہے دنیا کی اوپر اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ مرتے ہوئے کلمہ نصیب نہیں ہوتا تو جس کو مرتے ہوئے کلمہ ہی نصیب نہ ہوا تو اس کے پلے باقی بچا کیا تو شراب پینے والا ایسی بابرکت راتوں کے دامن میں بھی محروم رہتا ہے اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لے اور چھتا شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہ بن کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا کہ جب چلتا ہے تو وہ تہ بن کو گسیٹ کے چلتا ہے تکبر کی وجہ سے اگر وہ ایسا کرے تو اللہ تعالی جللہ شان ہو اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا چونکہ تکبر اللہ کی شان ہے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر کسی کے اندر وہ پسند نہیں کرتا اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس دنیا کی اوپر سب سے پہلا جو جرم ہوا وہ تکبر کا جرم تھا شیطان نے ازازیل نے انکار سجدہ کیا بوجہ تکبر بلکہ اس نے دلیل دی تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آگ کا کام بڑکنا ہوتا ہے اور اس کو مٹی سے بنایا ہے اور مٹی کا کام خاکساری ہے نیچے بیٹھنا ہے تو کیا نار کا بنا ہوا خواب کے بنے ہوئے کو سجدہ کرے گا یہ دلیل دی اللہ چاہتا تو اس کی دلیل کو توڑ کے رکھ دیتا لیکن بعض بدتمیزوں کی دلیلوں کا جواب نہیں دیا جاتا اللہ نے کہا فخرج نکل جا میرے دربار سے اور قیامت تک تو راندہ درگاہ ہے اور پھر جہنم میں تجھے رسوا کر کے ڈالا جائے گا وہ یہ گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی تکبر کرے اپنی زندگی میں عجز پیدا کیجئے انکساری پیدا کیجئے تو چھے اشخاص وہ بدنصیب ہیں جن کو لیلہ تلبرات اور اس قبیل کی جو بابرکت رہتے ہیں یا جو حسین جگہیں ہیں کعبت اللہ ہے بیت اللہ ہے اور بابرکت جگہیں ہیں قبولیت کے اوقات ہیں سہری کے لمحے ہیں ان بابرکت گھڑیوں کے اندر بھی یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں تو یہ چھے اشخاص اور ایک روایت میں چغل قور کا ذکر بھی آتا ہے تو یہ چھے سات لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسی بابرکت راتوں میں بھی رحمت الہیہ سے محروم ہو جاتے ہیں جو زندگی اللہ نے تھوڑی بہت عطا کی ہے اس کو غنیمت سمجھیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس کی چوکھٹ پہ آکے اس سے معافی مانگیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے